ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے موسیقی 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 لیکن اتنے سالوں سے جو تھی میرے دل میں تھا اس کی جدو جہد آگے بھی میرے دل میں رہے گی ایک لمبا عرصہ میں اس زندگی کے ساتھ گزار چکا ہوں اور اب بہت کم وقت بچا ہے اور جب میں خود کو مکہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے کسرے وقت کے سائے نظر آنے لگتے ہیں اور تمام کسری زندگی میرے سامنے آنے لگتی ہے موسیقی 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 وہ گزرے ہوئے دین اب واپس نہیں آئیں گے بلکل نہیں اور جب میں آج دیکھتا ہوں تو سب کچھ بدل چکا ہے یہ زمانہ اس زمانے سے بلکل الگ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں خود کو نکار دوں یا یا ان کو نکار دوں اور تو تم مجھ سے کچھ نہیں کہو تم مجھے کوئی سلاح نہیں دوگے تم نے میری حفاظت نہیں کی اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا مجھے بچائے گا مجھے بچائے گا اگر آج پہ آپ کے بدلے کے لیے نہیں روئی تو اس بات پر رونا چاہیے کہ آپ چاہے نم چلے گا اب آپ کو نہیں لگتا کہ رسول اللہ کو اللہ نے ان کا گھر واپس کر دیا ہے تو وہ اب یہی رہیں گے بے فکر ہو جاؤ انسار کے لوگوں آپ سے پہلے بھی آپ کے ساتھیوں نے یہی سوال کیا جب رسول اللہ کو اس بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا ماز اللہ ہی اماشرہ اے انسار میری زندگی اب تمہارے ساتھ ہے اور میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے بھائی ابو دافا کیا سی ہو میری بہن بات لے لیے ابو دافا مجھے پتا چلا میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا تمہیں ہدایت دے اور تمہارے دلوں سے جاہلیت کی نشانوں کو مٹا دے میں اور ابو سوفیہ دونوں کو دعا کی ضرورت ہے میرا بھائی سالم تمہیں یاد ہے انہیں کیسے بھول سکتی ہوں تمہارا بیٹا ہے اللہ نے منسوخ خرار دیا فرمایا باپ داداؤں کی نام سے بکارو اب یہ اسلام میں میرا بھائی ہے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اللہ ہمارا نگبان ہے موت ہی ہمیں الگ کر سکتی ہے اور اس خدا کے لیے ہمیں شہادت منظور ہے سالم قرآن کا بڑا چھالیم ہے سالم قرآن کا بڑا چھالیم ہے اتنے عرصے کے باد کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے ایسے ملتا ہے محمد کے صحابہ سے میں کیسے مل سکتا جو بھی میں نے کیا اس کے بار اور ویسے بھی اب تو سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں رسول اللہ کے پاس چلے اپنے کیوں بھلا تم مجھے وہاں لے جا کر قتل کرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول نے آپ کو امان بخش دی آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے تم سچ کہہ رہے ہو کیا تُو میری زمانت کی کاکزات لے کر آئے ہو عبداللہ کیا تُو میری زمانت لے کر آئے ہو موسیقی 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 فکر نہ کریں اپا جی واللہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہوں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا جو کوئی بھی سوہیل ابن عمر سے ملے ان کے ساتھ وہ نرمی سے پیش آئے واللہ ہی سوہیل ایک دانشمند اور قوت والے انسان ہے اور سوہیل جیسے لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے سوہیل جیسے لوگوں کو مسلم نہیں سوہیل جیسے لوگوں کو مسلمانLD حس fam چند کو ستہنے موسیقی سفوان ابو وہاں زرہ میری بات سنو چلے جاؤ یہاں سے تم مجھے پکڑ کر اپنے دوست کے حوالے کرنا چاہتے ہو میں ساری دنیا کے باشہور مہربان اور رہم دل انسان کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں ان کی عزت تمہاری عزت ان کی شان تمہاری شان اور ان کا ملک تمہارا ملک ہے میں نے ان سے تمہاری بکشیس کی درخواست کی اور انہوں نے قبول فرمایا میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ تم دھوکہ دے رہے ہو تم نے پہلے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے یہ رسول اللہ کا امامہ ہے اسے پہن کر ہی آپ مکہ میں داخل ہوئے بطور نشانی مجھے دی تاکہ میں آپ کو اپنے باپ سمجھا سکتا اپنے آپ کو تباہی کی طرف مت لے جائے جاتوہ لکھا مجھے لگتا ہے آپ اس لئے اتنی دور یہاں آ کر بیٹے ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہیں رسول اللہ آپ کو قتل نہ کر دیں چچا کی موت کے بدلے میں مجھے اکیلا چھوڑ دو کہاں فرار ہو گئے واشی تمہارے جیسے کچھ لوگ فرار ہوئے تھے مگر واپس آگئے انہوں نے رسول اللہ سے اپنے لئے حفاظت مانگی دب وہ اسلام اپنا چکے ہیں تمہارے پاس بھی بس یہی ایک راستہ ہے میں ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہوں میں نے حمزہ کا قتل کیا ہے محمد کے چچا میری نہ کوئی قوم ہے نہ خاندان جو مجھے بچا سکے رسول اللہ یہ سب منسوخ کر چکے ہیں اور جانتے ہو انہوں نے کیا کہا یہ سب جاہلیت کی وجہ سے ہوا ہے مانتا ہوں تم نے حمزہ کا قتل کیا ہے مگر یاد رکھو وہ نبی ہیں جنہیں نہ تو کوئی بدلہ لینا ہے اور نہ کوئی معافظہ وہ تو یہاں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لئے آئے ہیں انہوں نے تو ہند بنت اتواہ کو بھی معاف کر دیا اس سے پہلے کہ اور دیر ہو جائے جاؤ تم بھی ان سے ملو باقی تمہاری مرزی اللہ یہ تو بہشی ہے حمزہ کا قتل اللہ کے دشمن اب بچ کر کہاں جاؤ گے اب اللہ کے نبی ہی تمہاری سزا مقرر کریں گے بس اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا میں اسے رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا اپنے بھائی کو اندر نہیں بلاؤ گے کرمہ اندر آجو ابا سلیمان مہاجر سوار کو خوش حمدید جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا جب آپ ان کی طرف وڑ رہے تھے اگر انہوں نے بھگوڑا سوار کہا ہوتا تو شاید سچ ہوتا رسول اللہ وہ نہیں ہے جو کسی کی ملامت اور شرمیندہ کرے اور آپ نے تو دیکھا کہ آپ کے مسلمان ہونے پر وہ کتنے خوش تھے احلم بسیف اللہ اس نام سے وہ آپ کو بکارتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کا مستحق ہو جاؤں کیا یہ سلسلہ کبھی ختم ہوگا اب تو آپ مسلمان ہو گئے ہو اور رسول اللہ نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہے جو کچھ بھی تم نے کیا اس کے بعد بھی مگر اس کے بعد بھی میرے سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے حمزہ کا قتل کیسے کیا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ کیسے بدل گیا اور فرمایا کہ بہتر ہے کہ اگر میں ان کے سامنے نہ ہوں دیکھو اب سب ختم ہو گیا ہے اب ہم اسلام میں بھائی ہیں اور ہمیں پیچھے مل کر نہیں دیکھنا ہے بس یہ دیکھو کہ باقی بچی زندگی کا کیا ہونا ہے میں پچھلی زندگی کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جاننے کے لئے کہ مجھے بھی ایک کتنی اور محنت کرنی ہے تم واقعی سچے مسلمان ہو آپ کو تو امو حکیم کا شکر آدھا کرنا چاہیے جنہوں نے رسول اللہ سے آپ کے لئے بکشش مانگی ورنہ شاید بہت برا ہو جاتا شاید میں حق کو بہت پہلے ہی جان چکا تھا ایک تو میرا قرور دوسرا میرے والد کے لئے وفاداری مسلمان ہوا تو واقعی یہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ وہ ابو جہل تھے میرے دل کا بھی یہی حال تھا اپنے اببال مغیرہ کو لے کر اور قرآن کی آیتوں میں بھی ان کے بارے میں لکھا ہے ہم اپنے باپ داداؤں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے بلکہ خود کو بھی اس آگ میں ڈھکیل لیں گے اپنی آزادی کے لئے میں نے حمزہ کا قتل کیا مگر قریش پہلے کی طرح مجھے آج بھی غلام ہی سمجھتے ہیں نہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں نہ اپنی کوئی رائے قائم کر سکتا ہوں اور نہ ان کے ساتھ کسی برتن میں کھا سکتا ہوں بلکہ میں نے تو یہاں تک انہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تو غلام ہے زبیر ابن متہین کا اور جب انہوں نے اور میں نے اسلام قبول کیا تب بھی میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا حمزہ کا قاتل ایک زنزیر ٹوٹتی نہیں دوسری پڑ جاتی ہے آخر کب تک کب تک میں کب تک اپنے معاشرے سے خارج رہوں گا جیسے خجلی والے اوٹ کو باقی اوٹوں سے دور رکھا جاتا ہے یا کسی بھیڑ کو اپنے جھنڈ سے الگ کر دیا جاتا ہے کیا میں بھی کبھی ایک عام آدمی کی زندگی جی پاؤں ہوا تو ہے اس سارے پسات کی جڑ تو ہے تیری وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے ہم میں تجھ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں آج ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں اسلام کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت ملی ہے آپ لوگوں کو اپنی پرانی مجلی سے بھی یاد ہوں گی جب آپ سب مشرکین تھے پھر آپ سب آپس میں بڑھ گئے کچھ نے اسلام اپنایا اور کچھ نے انکار کیا پھر سب اسلام لائے کچھ پہلے کچھ بعد میں اور ہم آج پھر ایک ساتھ ہی کٹے ہوئے ہیں دین حق کے جھنڈے کے نیچے ہم سبی کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے ہم کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کی طرح نہیں بن سکتے یا عمر اپنے پرانے دنوں کو بھول جاؤ اور آنے والے دنوں کو بہتر بناو کچھ لوگ نیک کام کر کے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں مگر بعد میں راستے سے بھٹک جاتے ہیں کہ خود کو برباد کر لیتے ہیں دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو برے کام کرتے ہیں مگر احساس ہو جانے پر اللہ سے اس کی معافی مانگ لیتے ہیں اور مستقبل میں برائی سے پناہ مانگ لیتے ہیں یہاں تک کہ آخرکار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ نے ہماری امیدوں کو بڑھا دیا ہے عمر کیا صحیح بات کہی ہے آج معلوم ہوا کہ آپ ہم سے ہماری بھلائی کے لیے ہی لڑ رہے تھے اس لڑائی سے ہم دونوں کا ہی فائدہ ہوا اور دوسری طرف ہم اپنے فائدے کے لیے ہی آپ لوگوں سے لڑ رہے تھے اور یہ ہماری ہی فتح ہے کہ آج ہم مسلمان ہو گئے ہیں اللہ نے مسلمانوں کو مشرقین پر فتح دی اسلام مکمل ہونے کی صورت اختیار کر چکا ہے سارا عرب اسلام میں داخل ہونے کو ہے اور وہ اب بھی قریش کی پیلی کر رہے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں ہمار سب کچھ تو اسلام کے حق میں ہی ہو رہا ہے سالیم نے بلکل صحیح فرمایا مجھے ڈر ہے جب چیزیں مکمل ہونے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تب نقصان شروع جاتا ہے تب نقصان شروع جاتا ہے مجھے لگتا ہے کچھ ہی دنوں کی بات ہے رسول اللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی تو بیمار ہوئے ہیں لیکن بات میں بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو آخر کار آپ ان کو لے کر اتنے گمزدہ کیوں ہیں دین مکمل ہو چکا ہے اسما اللہ نے فرمایا قریش اسلام لا چکے ہیں اور اس کے بعد تائف ہنین کی جنگ کے بعد عربی قبائل کی وہ جماعتیں جو ہر کونے سے آ کر اسلام اپنا رہی ہیں اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا جب دین مکمل ہوا اور رسالت کا پیغام پورا ہوا اور وہی ختم ہو گئی تو لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ان کا وقت پورا ہو گیا ہے اس کے علاوہ مجھے یہ بات ابو المعائبہ سے پتا چلی البکی قبرستان میں آپ کو یاد ہے خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں اے لوگو میری بات گھوڑ سے سنو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے مجھے لگتا ہے آج کے بعد تو مجھ سے ملنا پاؤ گی تو جان لو جیسے یہ دن قابل احترام ہے یہ مہینہ قابل احترام ہے یہ بیت المقدس قابل احترام ہے اسی طرح تمہاری جان تمہاری عزت اور تمہارا مال قابل احترام ہے کسی کی جان کے دشمن نہ بننا کسی کی مال کے دشمن نہ بننا کسی کی عزت اور عبرو کے دشمن نہ بننا امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا جو کسی کی زمانت اٹھائے گا پھر وہ اسے ادا کرنی ہی پڑے گی میں نے تم پر سود کو حرام کر دیا ہے نہ کوئی سود لے گا اور نہ کوئی سود دے گا مگر اس میں جو اصل ہے اس پر تمہارا حق ہے اس پاک مقدس جگہ پر شیطان عبادت نہیں کر سکتا اس کے لیے اس جگہ کو حرام قرار کر دیا گیا ہے مگر وہ مطمئن ہے اور تمہارے معمولی اختلافوں میں بھی تمہیں برگلائے گا لوگو خود کو اس سے دور رکھنا اور اسے خود پر حاوی نہ ہونے دینا نہ تم ظلم کروگے اور نہ ہی ظلم سہوگے جو چیز میں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہائیتی واجے اور روشن ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہوگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے اے لوگو اے لوگو گوڑ سے سنو میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے یاد رکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہ کرنا سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ آخر میں تمہارے عمالوں کا حساب لے گا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا اللہ تو گوا رہنا اللہ تو گوا رہنا موسیقا موسیقا اللہ ہاکبر اللہ ہاکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح کیا آج آپ رسول اللہ سے ملے کیسے ہیں وہ درد پڑتا ہی جا رہا ہے اور وہ شتید بیمار لگتے ہیں بلال دیکھو کیا مسئلہ ہے رسول اللہ اب تک نہیں آئے بھائی رسول اللہ نے گھر سے مہار آنے میں اتنی دیر کیسے کرتے ہیں پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ بہتر جانتا ہے میری بہن میں اللہ سے دعا کروں ہاں کہ انہیں جلدی صحت مند کر دی رسول اللہ بہت تکلیف میں اور فرمایا کہ جسے کہہ دھو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں امار آجاب امامت کریں اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر آپ نے یہ کیا کر دیا بلال جب آپ نے مجھ سے امامت کے لیے کہا تو مجھے لگا کہ رسول اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے ورنہ میں آگے نہ آتا واللہ ہی رسول اللہ نے ایسا کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا جب میں نے ابوبکر کو وہاں نہیں پایا تو مجھے لگا آپ ہی سب سے بہتر ہیں امامت کے لیے کیا وجہ ہے جوانے میں اتنی دیر کر دیا بابکر آپ کے ائر موجودگی نے مجھ پر جبل اہود جتنا بوجھ ٹال دیا تھا میں نے اصر کی نماز میں امامت کی یہ سوچ کر کہ رسول اللہ نے ایسا حکم دیا ہے مگر جب رسول اللہ نے میری تکبیر سنی تو اسے خارج کر دیا اور فرمایا یہ اللہ کو قبول نہیں ہے ابوبکر کو بولو کی نماز میں امامت کریں رسول اللہ کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ آپ کسی اور کو امامت کرنے پڑی آگے آؤ مگرپ کی نماز کا وقت قریب ہے رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہماری امامت کرو ابوبکر کہاں جا رہے ہیں آپ اپنے گھر آپ کا کیا خیال ہے کیا مجھے بھی اپنے گھر جانا چاہیے ہاں آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ رسول اللہ کی صحت اب ٹھیک ہے آپ باہر آئے ہمارے ساتھ نماز ادا کی اور ہمیں تاقید کی موسیقی یا آبا الحسن رسول اللہ کی طبیعت اب کیسی ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کی چہرے پر موت کے اثار دیکھیں میں ابت المطلب خاندان کی لوگوں کے چہروں سے واقع ہوں کہ وہ باہر آئے اور لوگوں کو تاقید کی مجھے لگتا ہے دن ڈالنے سے پہلے ہی کہیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے تو جا کر ان سے بات کر لیں رسول اللہ کو اکتیار تھا اور آپ نے جنت پہ اللہ کے پاس جانا پسند کیا رسول اللہ آپ نہیں رہے گرمزی مالکہ رسول اللہ رسول اللہ موسیقی 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 کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہوگا مجھے لگتا ہے وہ سارے لوگ ساتھ اپنی عبادت کو خلیفہ بنانے کے حق میں فوراں جاؤ روم المومنین عائشہ کے گھر سے ابو بکر کو بلا کر لاؤں ابھی جاؤں کیا بات ہے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں میں رسول اللہ کی تطفین کی تیاری میں لگا ہوں مسئلہ ہی ایسا ہے ابو بکر واللہ ہی اگر اس وقت میرے بیٹے کی موت بھی ہو گئی ہوتی تو بھی رسول اللہ کے وفات کے گم سے مجھے غافل نہ کرتی لیکن پہلے صدمے سے میرا دل بیدار ہو گیا ہے اگر دن ختم ہونے تک اس سوال کا جواب نہ ملا کی رسول اللہ کا خلیفہ کون ہوگا تو مسلمانوں کا اتحاد کمزور ہو جائے گا اور پھر اسلام کی کمزوری کا صدمہ رسول اللہ کی وفات کے صدمے سے زیادہ ہوگا یہ مسلمانوں کے مستقبل کا سوال ہے واللہ ہی اسلام سب سے پہلے ہے صاحب رسول اللہ مرحبا ہمارے مہجرین بھائیو یہ کون ہے سعید ابن عبادہ کیا ہوا انہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہاں کس بات کی مجلس ہو رہی ہے مہاشرہ الانسار ہم اللہ کے دین میں مددگار ہیں اور اسلام کے محافظ ہیں اور اسلام کے لیے ہم نے جی جان سے خدمت کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک ساتھ مل کر ایک معاشرہ بن چکے ہیں اور ہم سب ایک ساتھ ہیں ہم اسی شہر کے لوگ ہیں اور ہماری بھاری اکثریات ہیں تو میرا ماننا ہے امیر بھی ہمیں لوگوں میں سے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو ناگوار ناگزرے یہ ہمارے سردار سعید ابن عبادہ ہیں اور ہم سب نے مل کر انہیں امیر بنانے کا فیصلہ لیا ہے ذرا رک جاؤ امار رک جاؤ یا مہاشرہ الانسار آپ نے جو کچھ کہا وہاں سچ کہا اور ہمیں آپ کی بات منظور ہے آپ نے جو کچھ بھی اپنے بارے میں کہا وہاں بلکل سچ ہے اور آپ لوگ اس کے مستحق ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ نے رسول اللہ کو مکہ پر فتح دی تو آپ لوگوں نے اپنے ڈر ظاہر کیا کہ اب رسول اللہ اپنے لوگوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہ جائیں گے فرمایا ماذا اللہ میری زندگی بھی آپ کے ساتھ ہے اور میری موت بھی آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام میں ہدایت دی اور وہ ہر کسی کو اس کی جزائے خیر دے گا لیکن ہمیں مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے میرا ماننا ہے کہ عرب قریش کے علاوہ کسی اور کو امیر قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کا حسب اور نصب باقیوں سے بہتر ہے عرب صرف اسے ہی امیر مانیں گے جو ان کے بیچ میں سے چنے جائے میں ان دونوں میں سے کسی ایک امیر بننے پر راضی ہوں آپ ان دونوں میں سے جسے چاہیں اسے چن لیں اے لوگوں میرے پاس اس سے بہتر حل ایک امیر آپ میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر ہم میں سے یہ مشہورہ مسلمانوں کو کمزور کرے گا دو امیر ہونے سے صرف تفرقہ اور اختلاف پیدا ہوگا لوگ ان کو ایک دوسرے پر ترجیح دیں گے لیکن صرف ایک امیر ہونا چاہیے اور باقی ان کے مددگار اور مشورہ دینے والے ہوں گے یا معاشرالانسار آپ نے سب سے پہلے اسلام کی مدد کی ہے تو آپ سب سے پہلے اسے بدلنے والے نہ بنیں یا معاشرالانسار یا معاشرالانسار اگر مشرقین کے خلاف جہاد میں ہم سب سے آگے تھے تو اسلام کی خدمت کرنے میں بھی ہم سب سے آگے رہیں گے یہ سب ہم نے کسی فائدے کے لیے نہیں کیا بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے نبی کے اطاعت کے لیے کیا نہ کہ دوسرے لوگوں پر دھاک جمانے کے لیے اور نہ ہی اس کے لیے ہم کوئی دنیا بھی صلاح چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا اور وہی اس کے سب سے زیادہ حق دار ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا اللہ سے ڈرو اور ان کے بیچ اختلاف کی وجہ نہ بنو ہاتھ آگے بڑا عمر رام اللہ جس نے محمد کو دین حق کے ساتھ بھیجا واللہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس کا میں امیر بننے کی سوچ بھی نہیں سکتا میں اپنا سر کو چلوانا پسند کروں گا لیکن اس آجام میں مبتلا نہیں ہوں گا آپ مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں عمر اگر مجھ میں مضبوطی ہے تو وہ آپ کے خدمت کے لیے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں آپ ہی رسول اللہ کے ساتھ پہلے شخص تھے جو گارے سور میں ان کے ساتھ اکیلے موجود تھے اور جب رسول اللہ بیمار ہوئے تو انہوں نے آپ کو نماز میں امامت کرنے کا حکم دیا یا معاشرالانصار کیا آپ لوگ کو علم نہیں کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو نماز میں امامت کے لیے نامزد کیا تو پھر کون آگیا کر ابو بکر کی جگہ لے سکتا ہے ہم کبھی ابو بکر سے آگے نہیں جائیں گے اپنا ہاتھ آگے لائے ابو بکر چیز دا آگے لائے چیز دا کو personas چیز ہتہاں چیز دا آگے لائے چیز خی من کرتا ہے چیز بزی 크게 ötا جیز چیز ډ剸 چیز breeٹک چیز ڈکارگ چیز ڈکارگ چیز علیہ چیز ڈکارگ آج آپ نے بہت جدو جہد کی ہے اببا جی اللہ نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچایا ہے واللہ ہی رسول اللہ کے رہتے ہم پر اتنا مشکل امتحان پہلے کبھی نہیں گزرے جیسا امتحان آج ہوا ہے ایک طرف رسول اللہ کی موت کا صدمہ تھا اور دوسری طرف یہ ڈر کی مسلمانوں کا اتحاد کمزور نہ پڑ جائے موسیقی 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 موسیقی